بگڑنے کا امکان ہے شہر میں ہلکی ہلکی ہوا کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ مریم سے جی مریم بتائے گا آج موسم کی کیا حالات ہیں موسم سے بات کروں ساما آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ گزشتہ روز جو تھا رمضان قیامت کا سلسلہ شروع ہوا تھا ویسے ہی خدا کی جو خاص رحمت ہے وہ لاہوریوں پر امڈ پڑی تھی جہاں خدا کی جو خاص مہربانی قدرت کی جو تھی وہ لاہوریوں پر امڈ پڑی تھی جو دعائیں تھی اس کا نتیجہ صحابہ رنگ لیا تھا موسم کافی ہوشکوار ہو گیا تھا گزشتہ جو چار روزے تھے وہ تین روزے تھے وہ بہت ہی خاص سے ہوشکوار موسم میں رکھے گئے تھے لیکن آگر آج کی بات کی جائے تو آج آپ کو بتاؤں کہ آج جیسے کہ گرمی کا روز جو ہے وہ زور ہے وہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے اور چھٹی کا روز بھی ہے لیکن جو ہے موسم جو ہے وہ کافی گرم اور خوشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں آپ کو بتاؤں کہ میں اکمہ موسمیات نے ہلکی ہوا چلنے کے تو امکانات ظاہر کیے ہیں اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت جھلے گا سپہر ہو گی اسی طرح سے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو سورج ہے وہ اپنی بوت آپ کے ساتھ موجود ہے نکلا ہوا ہے اور ہوب آنکھیں برسا رہا ہے لہوریوں پر جی ہاں کافی جو ہے گرمی ہے اس کی شدت کو محسوس کیا جا رہا ہے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ چند روز جو درجہ حرارت ہے وہ تیس سے اکتیس باتیس ڈگری سینڈی گریٹ کے لگ بگ بتایا جاتا تھا لیکن مجموعی طور پر آج درجہ حرارت جو ہے وہ ابی سے ہی انتالیس ڈگری سینڈی گریٹ بتایا جا رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا درجہ حرارت کے بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں لیکن ہواوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا مطلبی جزوی طور پر عبر علود رہے گا لیکن اس کی ویسے کچھ گرمی کی شدت میں خاصہ کمی نہیں دیکھی جائے گی اضافہ ہی دیکھا جائے گا تو جو آج کا چھٹی کا روز ہے اور آج کا جو روزہ ہے وہ شہری اسی طرح گرم وہ سمیں گزرے گی بہت شکریہ مریم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے